السلام علیکم آلوی وائرز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیر وافیت سے ہوں گے آج تاریخ 26 سپتمبر دن ہے ٹیوزڈے کا دوہزار دئیس اور صبح کا آغاز ہو چکا ہے آج میں جلدی اٹھا تھا کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا آج میرا پیپر ای پی ایس ٹی کا تو میں نے سوچا ویلوگ کی اپتداء کر کے پھر میں اپنا یاد کرنا شروع کر دوں تو یہ ہے ویلوگ کی اپتداء صبح کا ٹائم ہے اور میں جلدی اٹھ گیا ہوں ابھی جاؤں گا تھوڑا ریوائز کروں دیکھتے ہیں آج کیسے پیپر ہوتا ہے کراچی یونیسٹی جاؤں گا سارا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو لوگ پورا دیکھئے گا دیکھئے یہاں پھر میں نے اپنی ساری بکس نوٹس وغیرہ سارا اپن کر کے ریوائز کرنے کے لئے رکھ دیا ہے دعا یہ ہے کہ جو جو میں یاد کروں وی پیپر میں آئی تو یہ پی ایسٹی کا میں نے سارا نکالا ہے important question یہ پڑے ہیں تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا ریوائز کروں گا ریوائز کروں گا 12 بجے تک بیٹھتا ہوں 12 بجے اٹھ کر پھر شاور لے کر کپڑے چینج کر پیپر کے لئے تیار ہو کر جعفر کا ویٹ کرتا ہوں کیونکہ جعفر کا بھی پیپر ہے ہم ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے ٹائم ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں اور میں نے ابھی ابھی شاور لے لئے ہوں اور کپڑے میں نے یہی پینے آج وائٹ یہ مطلب ہلکے پتلے زیادہ موٹے نہیں ہیں تو پیپر میں نے دوپہر کوئے اس لئے میں نے یہی پینے تاکہ مجھے وہاں پر گرمی نہ ہو ٹھیک ہے ویسے آج تو دن تھنڈا ہے لیکن پھر بھی اور اس کے ساتھ ابھی ساڑھا گیارہ بجے تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں ریوائز کرتا ہوں اور پھر کھانا کھا کر ایک بجے تک جا پر آ جائے گا پھر چلتے ہیں یونیورسٹی اسٹرے کانیکٹ ساڑھے بارہ ہو گئے ہیں بارہ بچ کر چالیس منٹ بچ رہے ہیں ابھی اور میں نے کھانا کھا لیا آئے اور جاپر کی کال آ گئی اس نے کہا کہ لائبریری آؤ وہاں سے تمہیں پک کرتا ہوں تو ابھی میں تیار شہر ہو کر لائبریری جا رہا ہوں اور میں نے گلاسز بھی پہن لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں لائبریری پھر وہاں سے وہ آئے گا پک کرے گا پھر چلتے ہیں یونیورسٹی تو میں جیسے ہی باہر نکلا تو میرے گیٹ کے سامنے سے رکشہ جا رہا تھا باہر تو میں نے اسے کہے دیا کہ مجھے گیٹ تک لے چلیں رکشہ میں بیٹھ کر میں گیٹ تک آ گیا اور تھوڑا ٹینشن تھا آج اگزیم کا پھر پیدا لی جا رہا ہوں لائبریری اگزیم کا تھوڑا ٹینشن تھا پاکستان سٹڈی پڑھا تو ہے لیکن پھر بھی پاکستان سٹڈی ٹف ہے اس لیے یہاں لائبریری آ گیا تھا اور جعفر والوں کا میں ویٹ کر رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد یہ جعفر والے آ گئے تھے یہاں پر اور میں ان کے پاس جا رہا ہوں ابھی کبیر میں اور جعفر جا رہے ہیں اور آج بہت رش ہوگی کیونکہ آج تھا کمپل سری پیپر پاکستان سٹڈی تو آج سٹڈنٹس بہت زیادہ آئیں گے یہ پھر ہم نکل گئے تھے یہاں پر یہ ڈاؤ روڈ ہے ڈاؤ یونیسٹی روڈ اسی سے ہم جا رہے تھے اور اکثر اسی روڈ سے ہم آتے جاتے تھے اور ہیں لائبریری یا کولج جاتے ہیں تو اور بس یہاں پر ہماری اپنی گپ شپ ہو رہی تھی کیے پیپر کس کو کتنا یاد ہے کیا یاد ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے یہاں پر ہم تینوں بس ڈسکس کر رہے تھے ساتھ بیٹھیں گے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے لیکن دیکھتے ہیں اب آتا ہوتا گیا ایک زیم میں ہیلپ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی کہ نہیں ویسے سکتی بہت تھے اس بار پچھلی بار بھی سکتی تھی اس بار بھی بہت تھے اور یہ ہم جا رہے ہیں یونیسٹی اور پھر یہ میں نے یونیسٹی میں اندر ہو کر پھر یہ میں نے ریکورڈنگ کی ہے یہ دیکھئے یونیسٹی کا view ہے یہ ہم سلور گیٹ سے نہیں گئے تھے دوسرا گیٹ سے وہاں سے ہمارا ڈپارٹمنٹ قریب تھا اس لئے ہم وہاں سے گئے اور یہ پھر ہمیں وہاں پر دوسرے مل گئے سٹوڈنٹس ہمارے کلاس پیلو ان کا بھی پیپر تھا تو ان سے بھی مزاق مستی چل رہی تھی کہ پیپر کتنا یاد ہے کیا ہوا کیا نہیں اور یہ تھا سارا ماشاءاللہ سے ماحول یونیسٹی کا گرینری لگی پڑی تھی اور موسم بھی بہتر تھا زیادہ گرمی نہیں تھی نائی زیادہ تھنڈ تھی اکثر جو تو یہ ایریا وہ تو خالی پڑا ہوا تھا یونیسٹی میں اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سال اگزیم خیر سے پاس ہو جائیں تو اس سال انشاءاللہ ہم ایڈمیشن لے لیں گے کی ایو میں تھرڈ یئر میں تو یہ میں آپ کے ساتھ آج سارا ویلوگ شیئر کر رہا ہوں کراچی یونیسٹی کا جتنا جتنا زیادہ مجھ سے ہو سکا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ویوز دیکھئے نظارے اور اس ٹائم دوپہر کا وقت تھا اور ویسے بھی کراچی کی آئی تنگ کوئی مسائل چل رہے ہیں تو چھٹی آئے ہیں سٹوڈنٹس کی تو زیادہ رشتہ نہیں تھا یہ میں تھا پیپر سے پہلے یہ دیکھئے اور پھر وہاں پر ہمارے ڈپارمنٹ کے سامنے مسجد تھی اور نماز زہر کا ٹائم ہو گیا تھا میں نماز پڑھنے آ گیا ہوں اور یہ مسجد ماشاءاللہ سے بہت مطلب خوبصورت نظر آ رہی تھی بڑی مسجد اور اس میں بھرے پڑے سارے جو بھی تھے نا سمجھو کچھ لوگ وہاں کے بھی ہوں گے اور مطلب خاصی تعداد اسٹوڈنٹس کی تھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ نا کیا کہتے ہیں گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے یہ آپ کو دکھیں گے یہ دیکھیں یہ سارے گروپ بنایا ہوئے ہیں انہوں نے یہ ڈسکس کر رہے تھے پیپر کے بارے میں یہ اندر سے مسجد دیکھیں ماشاء اللہ سے کافی بڑی تھی تو میں نے آپ کے لئے ریکوڈ کیا میں نے کہا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا جو جو میری لائف میں ہوتا ہے اچھی اچھی جگہ اچھے اچھے ویوز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں یہ مسجد تھی اور ڈیڑھ بجے ان کی نماز تھی اور دو بجے پیپر تھا ابھی دن کے پونے دو بج رہے ہیں الحمدللہ نماز میں نے پڑھ لیے اور پونے دو بج رہے ہیں دو بجے پیپر سٹارٹ ہوگا اس لئے جا رہا ہوں آج پاکستان سٹڈی ہے کمپلسری پیپر ہے اس لئے آج اسٹوڈنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمارا پیپر ہمارا لگائے سینٹر آف وومین ایکسیلنس پار وومین سٹڈیز پچھلے سال بھی یہی پر لگا تھا اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں کمپلسری پیپر ہے اس لئے شاید اندر جانا شروع ہو گئے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ایکسیلنس سینٹر کی پاس یہ دیکھئے ہر شعبے میں آج ماشاءاللہ سے پاکستان سٹڈی کے سٹوڈنٹ موجود ہیں اور ہمارا پیپر اس شعبے میں لگائے وومین سٹڈیز ڈپارڈمنٹ میں تو چلتے ہیں وہاں فرینڈز میرے وہاں پری کھڑے ہیں اور میں نماز پڑھنے آیا تھا یہ پچھلے سال بھی ہمارے یہیں پری ہوئے تھے امید ہے اللہ پاکستان دعا ہے کہ پیپر اچھا ہو جائے سب کا تو چلتے ہیں پیپر دینے ساتھ میں یہ کراچی یونیورسٹی کا ہے view آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے بہت بڑی یونیورسٹی یہ سامنے مسجد وومین سٹڈی ڈپارڈمنٹ امید کرتا ہوں بھی لوگ آپ کو پسند آئے گا کمپلیٹ دیکھئے گا مزہ آئے گا انشاءاللہ ابھی ہم اوپر آ گئے تھے اور نیچے یہ بورڈ لگا تھا یہاں پر سب کے روم نمبر لکھے ہوئے تھے ان کے سیڈ نمبر کے ساتھ تو میرا سیڈ نمبر اوپر تھا ہم آ گئے تھے باقی یہ جو اسٹڈنٹ سے سارے اپنے اپنے روم نمبر ڈھونڈ رہے تھے اور یہ جو سامنے وہ اسلامی اسٹڈیز کا ڈپارڈمنٹ ہے نیچے سے ابھی یہ ڈھونڈ رہے تھے یہ کوریڈور تھی اوپر والی میں چاہ رہا تھا آپ کو ایک کلاس دکھال لوں کورنے والی لیکن وہ بند تھی اور یہ سامنے کا ویو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ایکزیم کے بعد کا آئے وقت سب کے پیپرز ہو گئے اور بعد میں ڈسکشن ہو گئی تھی کس کا کیسا جا گیا پیپر جعفر کا اچھا ہوا پیپر میرا بھی اچھا ہوا کبیر کا تھوڑا مطلب اچھا اتنا زیادہ نہیں ہوا یہاں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے پیپر ہو گیا ہے سب اسپرٹس کھڑے تھے اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ڈسکس کر رہے تھے یہ تھا ہمارا سینٹر آف ایکسیلنس وومن اسٹیڈیز یہیں پر ہی ہمارا لگا تھا اور یہ اچھا تھا مطلب صاف صفہ یہ وہ اور یہ کبیر تھا میں اس سے پوچھ رہا تھا پیپر کا تو یہ نہیں بتا رہا تھا اس کا خوش زیادہ اچھا نہیں ہوا نا اسی لیے کہ رہا تھا دوسروں سے پوچھو اور اس کے بعد پیپر کیسا وہ آپ تھا اللہ حضرت ہمیں پر اچھا ہو گیا چار سوال پورے لکھیں اور پانچوا تھوڑا آدھا کیا کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا اس لیے اور آگ اور اور بس آئی اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ اس کے بعد کا ویو تھا سب واپس جا رہے تھے اپنے اپنے دوستوں سے یہ ساتھ گپ شپ کر رہے تھے اور میں آپ کو بتا رہا تھا میں نے چار سوال پورے کیا اور پانچوا جو آدھا رہے گیا مجھے آتا بھی تھا بس ٹائم کی قلت تھی کیونکہ میں نے کافی دنوں سے لکھا نہیں تھا رائٹنگ نہیں تھی مطلب اتنی پریکٹس اس لیے شروع میں تو مجھ سے لکھا ہی نہیں جا رہا تھا پھر تھوڑا تھوڑا آت کو چلایا پھر کچھ لکھنے کے قابل ہوا پھر بھی الحمدلہ سائی ہو گیا بیپر لاسٹ کا آدھا کیا تو ٹائم اپ ہو گیا اور انہوں نے کھینچ لیا چھین لیا یہ باقی اسٹوڈنٹس ہیں پیچھے مسجد ہے یہ مسجد جو میں نے آپ کو دکھائی نماز پڑی دی اس میں مسجد ہے صاحب نے مومن اسٹاڈی ڈیپارٹمنٹ ہے اور وہاں پیچھے اگر آپ دیکھ سکیں تو فیکلٹی آف آرٹس ہیں میں آپ کو بیکی میرا میں دکھاتا ہوں یہ ہے فیکلٹی آف اسلامی اسٹاڈیز ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہے یہ دیکھئے فیکلٹی آف اسلامی کی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے مسجد اور یہ دیکھتے جائیں آپ پڑا ایک یا تھی ہو یہ تھوڑا خالی علاقہ لگا پڑا ہے یہ سامنے مسجد ہے جو اندر سے مرشل آف آئی پی آپ کو دکھائی اس کے ساتھ میں یہ دیپارٹمنٹ ہے فیکلٹی آف اسلامی کی سٹاڈیز اور پھر یہ سائٹ پر آ جائیں یہ دیپارٹمنٹ آف وومن اسٹاڈیز پھر یہ ہے پھر یہاں سے گھر جائیں دیکھا کبھی یہ ایسی چیز نہیں ہے یہ تھا جس کی موٹر سائیکل کا تالہ جب بھی گھوم ہو گئی اور یہاں ہم واپس جا رہے تھے دو پی پر ہمارے ساتھ ہوں گے کمپلسری جو ہیں سٹڈے اور کل ہوا اور جو سٹڈے کو ہوگا اس میں ہم سب ساتھ ہوگے باقی اوپسنل ہم نے چینج لیے جعفر اور کبیر کے چینج ہے اسی لیے یہ آپ کو میرے صرف دو پی پروں میں نظر آئیں گی ابھی نیکس پیپر ہے میرا اردو کا وہ ہے سٹڈے تھرٹیتھ آپ سپٹمبر تو وہ بھی آپ دعا کریں گے گا سب کے وہ بھی میرا پیپر اچھے سے ہو جائے اور یہ جو ہم نے پلین کیا تھا اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم نے پلین کیا تھا چیٹنگ کریں گے ایک دوسرے کو بتائیں گے لیکن وہاں پر اتنی سکتی تھی کہ بس تھوڑا بھی ادھر ادھر دیکھو یا بات کرو تو وہ ایسے چیختے تھے کہ بس پوچھوئی نا اس لئے کبیر کہہ رہا تھا کہ میری کسی نے ہیلپ نہیں کی میں نے کہا میں کیسے کرتا وہ جو تھا ایسے ہی میں ماشاءاللہ سے زیادہ لکھ رہا تھا تو میرے پاس دو بار آئی میڈم جو وہاں پر کھنی دی چیکنگ کرنے کے لئے اور یہ شام کا وقت اور ہم واپس جا رہے ہیں گھر اور ماشاءاللہ سے پیپر الحمدللہ اچھا ہو گیا لاش کا آدھا رہے گیا مجھے آتا بھی تھا بس وقت کی کلڈر کی وجہ سے لیکن پھر بھی بس اللہ کا شکر ہے اس کے بعد ہم یہ آگئے تھے کولیج جعفر نے کہا کہ بھئی چلتے ہیں کولیج کیونکہ یونیورسٹی کے پاس ہی ہے ہماری کولیج تو ہم کولیج آئیں کیونکہ سر کو دکھانا دا اس نے جعفر ڈیلی سر کو بتاتے ہیں مطلب سبجکٹ والے کے کہ میں نے یہ لکھا پیپر میں یہ لکھا کیسا ہوا کیسا نہیں ہوا تو ہم آگئے تھے تو میں نے کہا میرے ویورس نے کولیج بلوگ پسند کیا دا دیکھا دا تو میں آج پھر سے ان کے لئے اپنی کولیج کا جو آپ ڈیلی دیکھتے ہوں گے جعفر نے کہا ہے کہ ٹیچر کے بعد جائیں ان سے ڈسکس کریں پیپر کا اور ہمارے ٹیچر ماشاءاللہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بیٹھ کر رہے ہیں ان کا اور ماشاءاللہ سے اسر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے ڈیلی ہماری کولیج میں ہم بھی ہوتے تھے تو ہم بھی پڑھتے تھے تو اس ٹائم ہم آئے تھے ٹیچر نماز پڑھ رہے تھے تو ہم یہیں پر ہی کھڑے ہو گئے تھے اور یہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس کعوے پر اچھا ہوا کوئی سب کے رہے دیں نہیں میرا اچھا نہیں ہوا ایک ارائے میرا برا ہوا تو یہی تھے حال اور میں نے تھوڑا بہت ریکوڈ کر لیا اور الحمدللہ میں نے بھی دیکھا کہ بھئی اسر کا ٹائم جا رہا ہے تو میں نے بھی سب سے پہلے آئی نماز پڑھ لی پھر سر سے ڈسکس کیا میں نے بھی اپنا پیپر سر نے بھی کہا یہی کہ بھئی آپ نے تو محنت کی نا محنت کر کے لکھا ہے اب اللہ پر چھوڑ دیں انشاءاللہ اچھا ہوگا اور یہ میں اندر سے آپ کو بھی دکھا رہا ہوں یہ کوریڈور ہے ایسے ہماری کولیج کی اور یہ پھر باہر بڑا سہن ہے صاحب نے یہ آپ کو فارسی فارسی بچھی ہوئی نظر آئیں گی جس پر ہم نے نماز پڑھی تھی تو یہ ہے ہمارا کولیج اب آ گیا ہے اس کولیج کو گوڈ بائی کرنے کا ٹائم اچھی آدھیں ہیں اس کولیج میں ہم نے دو سال مزید پڑھے پی اے پارٹ ون پارٹ ٹو اسٹورنٹس کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ٹیچرز اچھے سے پڑھاتے ہیں اور یہ ہم واپس جا رہے ہیں اور پھر جہاں یہ واپس آ گیا تھا میں جعفر نے مجھے تھوڑا باہر ہی ڈروپ کر دیا تھا اپنی سوسائٹی میں آ گیا تھا اور یہاں پر ٹائم بج رہے تھے چھے بجنے میں کچھ منٹ تھے نا چھے بجنے والے تھے تو میں گھر آ گیا تھا اور آگے دیکھیں شام کے چھے بج کا دست نوٹ ہوئے ہیں میں چھے بجے تک واپس آ گیا تھا الحمدللہ پیپر ماشاءاللہ سی زبردست ہو گیا پرین بلا آخر پیپر ہو گیا میں نے چار سوال پورے لکھے پانچ سوا کر رہا تھا میری ہائنڈ پریکٹس نہیں تھی رائٹنگ کی کافی دنوں سے میں نے لکھا نہیں سلیے سلو ہو گیا تھا اوپر سے وہ کیلے دے بار بار دے دو دے دو اس لیے مطلب چار پورے کیے اچھ سائی سے کیے مطلب نارمل پانچ سوا تھوڑا آدھا کیا اور ابھی چھے بج کے دس منٹ ہو رہے ہیں چائے پی راؤن شام کی اور آج کا بھی لوگ یہیں پر ختم کریں گے کیونکہ یونیسٹی کا بھی کولیج کا بھی بلوگ لمبا ہو جائے گا اس لیے امید کرتا ہوں آپ سب میرے بلوگز کو پسند کرتے ہوں گے پھر آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کل نیو بلک کے ساتھ اللہ حافظ